آج ماہِ رجب المرجب کا پہلا جمعت المبارک چار مہینے حرمت والے حرمت والے کا مطلب عزت والے یہ دینِ اسلام کے اعلان سے پہلے بھی عرب میں یہ چار مہینے عزت والے حرمت والے تھے ان میں یہ پہلا مہینہ ہے رجب اس کو شہر اللہ عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں شین پر زبر آپ کے ہاں شہر تو کسی سٹی کو علاقے کو کہتے ہیں نا آپ فارسی کا لفظ ہے شہر اس کے معنی علاقہ ہو گیا تاؤن ہو گیا شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں تو اس کو شہر اللہ اللہ کا مہینہ کونسا مہینہ سارے مہینے اللہ کے ہیں مگر اس کو جب خاص طور پر کہا گیا تو اب اس کی عزت زیادہ ہو گئی ہے اس کے بعد تین مہینے اکھٹے آ جاتے ہیں جو آپ لوگ ذلہجہ ہے محرم ہے ذیخات ذلہجہ محرم تو یہ پہلا مہینہ ہے رجب جو ان چار مہینوں میں سے عزت والے مہینوں میں سے مشہور ہے شروع میں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا اس مہینے کے حوالے سے پہلی بات کتاب میرے سامنے ہے جس کا نام ہے ما سباتا من السنہ کتاب کے نام کا مطلب ہوا جو کچھ سنت سے ثابت ہے ما سباتا من السنہ یہ کتاب لکھنے والی ہستی کا نام ہے شیخ محقق محقق علل اطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جنہ روزانہ بلا ناغا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی یہ افغانستان کے رہنے والے سفر کر کے مدینہ منور آگئے اس زمانے میں اونٹ گوڑوں پر یا پیدل سفر ہوتا تھا تو یہ سفر کر کے وہاں تشریف لے گئے تو جب یہ وہاں تشریف لے گئے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی سلام کیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا وطن خاندان گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں مجھے یہاں اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دیجئے بہت بڑے عالم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواب میں ملے فرمایا ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر ہمارے دین کی تبلیغ کرو تبلیغ کا مطلب دین کا پیغام پہنچاؤ یہ دوسرے روز پھر قبر رسول پر آئے اور اس کی حضور میں تو سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس رہنے کے لئے آیا ہوں یہاں رہوں گا تو روز قبر شریف کی زیارت کروں گا آپ کے پاس آپ کی مسجد میں رہوں گا تو مجھے اجازت دیجئے یہیں رہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو خواب میں ملے فرمایا ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ وہاں جا کر ہمارے دین کی تبلیغ کرو روایت میں ہے انہوں نے پھر عرض کی تو حضور نے فرمایا یہاں رہو گے تو ہمارا روزانہ قبر کو دیکھو گے وہاں جاؤ گے تو روز ہمیں دیکھو گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اندوستان جاؤ تو ذرا فقیروں پہ نظر رکھنا یہ وہاں سے نکلے جو ہی مدینہ منورہ کی حد سے نکلے ان کو روزانہ حضور کی زیارت ہونے لگی الحطہ کتاب کا نام ہے نواب صدیق حسن خان بوپالی کی کتاب ہے انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا ہے شیخ محقق ان پر تمام علماء بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم کو خطا سے بچایا ہے ہم اہل سنت و جماعت جو ہندوستان پاکستان میں خاص طور پر ہم جب اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی اور عالی حضرت فازل بریلوی کی تعلیمات و تحریرات کے مطابق ان کی تحریریں جو لکھی ہوئی ہیں جو تعلیم اس کے مطابق سننی ہیں یعنی یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام سے ہم اپنے عقیدے بیان کرتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے تکمیل الایمان سننی عقائد کی ہماری وہ بہت ہی اہم کتاب ہے نام ہے تکمیل الایمان ان کی اور بھی کتابیں ہیں مدارج النبوہ اور مشکات شریف کی شرعہ ایک فارسی میں ایک عربی میں اشیعت اللمعات وہ ان کی کتابیں مشہور اور علماء ان پر اعتماد کرتے ہیں ان کی جذب القلوب ہے اخبار الاخیار ہے مدینہ کے بارے میں بڑی پیاری کتاب جذب القلوب اخبار الاخیار کتنے اولیاء کے بارے میں ان کے تذکرے کیے ہیں سفر السعادہ وہ بھی ان کی بڑی امدہ کتاب بہت بڑے عالم تھے یہ ان کی کتاب میرے سامنے ہے مَا سَبَتَ مِنَسْسُنَّةُ سُنَّةُ کسی کو بارہ مہینوں کے بارے میں جاننا ہو تو یہ کتاب مستنت کتاب اس کی پہلی عبارت وہ کہتے ہیں فِلْقَامُوس قاموس لغت کا نام ہے اس قاموس میں ہے رَجَبَ فُلَانًا حَابَهُ وَعَزَّمَهُ رَجَبًا وَرُجُوبًا وَرَجَبَهُ وَعَجَبَهُ وَمِنْهُ رَجَبًا رَجَبًا اس کے ایک مانے ہیں اس کو ڈرائا اس کی تعظیم کی اور یہی بولتے ہیں اور رجب اسی سے نکلا ہے کیا مطلب کہ اس مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی لِتَعظیمِهِم اِيَّاهُ وَالْجَمْعُ اَرْجَابٌ وَرَجُوبٌ وَرَجَبَات عرب اس کی تعظیم کرتے تھے اس لیے اس کا نام رجب ہو گیا اور اس کی جمع ارجاب بھی ہے رجوب بھی ہے اور رجبات بھی ہے اس میں عرب لوگ اپنے اپنے طور پر جو کام کرتے تھے اس کا بھی ذکر ہے اس رجب سے یہ مہینہ شابان سے پہلے ہے اور جمع 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 میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اس کے حوالے سے وہ جو باتیں لکھتے ہیں میں اس کی ساری تفصیل تو آپ کو نہیں سنا رہا مختصرا سنا رہا ہوں وہ یہ کہ رجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا یہ پہلی حدیث انہوں نے اس میں یہی لکھی ہے کہ یہ عظمت کا مہینہ ہے اس میں نیکیوں کا ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے آپ جو نیکی کرتے ہیں تو اس مہینے میں اس کا ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جس نے اس مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا تو وہ روزہ رکھنے والا سال بھر کی عبادت کا ثواب پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو عرب تھے اس مہینے میں اپنے ہتھیاروں سے کام لینا چھوڑ دیتے تھے یہ حرمت والے مہینے ان میں لڑائی نہیں کرتے تھے راستے میں مسافروں کو لوٹنا وہ بند کر دیتے تھے یہ اس میں اگلی روایت کہ اس میں جو سات روزے رکھ لے نفلی روزے ہیں سات دن روزہ رکھے تو اس اس کے لیے دوزخ کے سات دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جو اس میں آٹھ روزے رکھ لے اللہ تعالی چاہے تو اس کے لیے آٹھ دروازے جنت کے کھول دیتا ہے اسی طرح انہوں نے اس میں یہ روایات اگر کسی کے نزدیک مستند نہیں ہے تو فضائل میں بیان ہوئی ہیں فضائل میں ضعیف روایات بھی مقبول ہوتی ہیں موضوع نہ ہو یعنی گڑی بھی نہ ہوں ضعیف بھی ہوں تو فضائل میں مقبول ہوتی ہیں جو دس روزے رکھ 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 وہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے جو مانگے گا میرا رب ضرور حضرت نوح علیہ السلام یہ نوح چونکہ وہ نوحہ بہت کرتے تھے اس لیے ان کو نوح کہا گیا یہ ان کا نام نہیں ہے ان کا نام یوشکر اس زبان میں جس کے معنی عربی میں عبدالغفار ہوتے ہیں وہ ان کا نام ہے نوح علیہ السلام ان کی جو کشتی تھی جس کو قرآن میں واقعہ بیان کیا جو انہوں نے بنائی تھی وہ اسی مہینے میں اس پر سوار ہوئے تھے دس محرم کو جا کر وہ رکھی تھی جودی پہاڑ پر لیکن اس میں سوار وہ رجب کے مہینے میں ہوئے تھے اور انہوں نے شکر کا روزہ بھی رکھا تھا اسی طرح سعد بن ابی راشد سے روایت کہ اس رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات میں جاگتا رہا تو اس نے یوں وقت گزارا جیسے اس نے سو برس عبادت میں گزارا اور اس کو سو برس کے روزوں کا سواب اور راتیں جاگنے کا سواب ملے گا بعض لوگ نے یہاں تک کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں اپنی نبوت کا اعلان کیا یہ بھی روایتوں میں ہے اور شعب الایمان میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی حوالے سے روایت وہ کہتے ہیں میں حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ رجب کے روزوں کی بارے میں لوگوں کے ہاتھ پکڑتے تھے لوگ ان کے ہاتھ پکڑتے تھے اور اور کہتے تھے کہ یہ رجب رجب کیا کر رہے ہو کیوں روزے رکھ رہے ہو خواہو پیو جاہلیت میں اس کی تعظیم ہوتی تھی جب اسلام آیا تو اس کی تعظیم چھوڑ دی گئی تو بتایا گیا کہ یہ اسلام میں بھی محترم ہے جواب ان کو کیا دیا گیا کہ یہ مہینہ جاہلیت میں بھی محترم تھا اسلام میں بھی محترم ہے اب یہ اگلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عن دھیان سے سن لیں کہ جنت میں ایک محل ہے اس میں روزہ دار کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا تو جو رجب میں روزے رکھتا ہے اس کو اللہ فرمائے گا یہ کہا گیا کہ جنت میں ایک نہر ہے اس کو رجب کہتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے تو جو رجب میں روزے رکھتا ہے نیکی زیادہ کرتا ہے اللہ اس کو اس نہر سے پیلائے گا تو رجب کے حوالے سے آپ نے یہ بھی رجب کے حوالے سے روزوں کی اور بھی روایات ہیں اس مہینے میں سب سے زیادہ جو عبادت کی جاتی ہے وہ ہے تسبیح کیا ہے اونچی کہیے گا تسبیح کے معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا جس کو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پاک ہے اللہ تعالی اس کی پاکی بیان کرنا اس کی تعریف سے تو سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت ورروح یہ اس مہینے میں بہت زیادہ پڑا جاتا ہے تو جو کسرت سے پڑے گا اس کو یہاں تک ہے کہ دنیا و آخرت کی جو دعا مانگے گا اللہ یہ جو رات گزری ہے شب جمعہ اور آج پہلا جمعہ ہے یہ جو رات گزری ہے اس کا نام تھا لیلت الرغائب رغیبہ بہت زیادہ بھلائی کو کہتے ہیں کل کا دن جو گزرا جمعہ رات جس نے روزہ رکھا مغرب کے بعد نوا پھل پڑے اس رات میں اس کے لیے بہت زیادہ ثواب اور بخشش کی خوش خبری سنائی گئی ہے میں نے اپنی کتاب اور آدھے مشایخ میں اس کے حوالے سے لکھا اور پچھلے جمعہ آپ کو بتا بتا بھی دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب شریف آتا تو دعا فرماتے اللہ مبارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے واسطے برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے میرے دوستو اور بزرگو شب جمعہ جمعہ کی شب اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں تو جو رات گزری وہ جمعہ کی رات تھی شب جمعہ یہ شب جمعہ بہت ہی مبارک رات ہے آپ لوگ شاہد اس کی قدر جانتے نہیں امام احمد کی روایت سے خود تھانگی صاحب نے یہ لکھا کہ شب جمعہ ایک نہیں ہزاروں شبان قدر سے افضل ہے رمضان میں آپ ستائیسویں شب خاص طور پر جاگتے ہو لیلت القدر شب قدر قدر والی رات کے وہ ہزار مہینے سے بہتر تو یہ جو جمعہ کی شب ہے علی قدر ہوں تو ان سے بھی افضل ہے اس کی وجہ لکھتے ہیں تھانوی صاحب امام احمد کی روایت سے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تشریف لائے اس وجہ سے تو جب ماں کے شکم میں آئے تو اتنی برکت تو جب دنیا میں تشریف لائے اس رات کی اتنی برکت ہیں تو یہ بھی آپ نے سنا یہ رجب کی فضیلت مہینوں میں آپ نے تھوڑی سی سنی حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اس مہینے میں اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا اس کی ستائیس شب مشہور ہے فی سابع والعشرین من رجب من سام ذالک اليوم و دا اند افتار ہی کانت کپار تو عشر سینین یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ چھبیس دن گزار کے جو رات آئے گی وہ ہوگی ستائیس میں تو اس رات میں میرے آقا کو میرا جشن میرا جن نبی صل اللہ علیہ وسلم تو وہ رات جاگنے کی ہے اور اگلا دن جو ہے وہ روزہ رکھنے کا تو جو رکھے وہ بہت خیر پائے گا اس کے علاوہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت دارمی میں اور دیگر بزرگوں سے بھی اس مہینے کی راتوں کا اور اس مہینے کے دنوں کا بیان ہے میں نے مختصرا آپ کو یہ بات سنائی اب اس میں دعائیں ہیں نوافل ہیں جتنی بھی کوئی نیکی کر سکے اللہ تعالی قبول کرنے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے اس مہینے میں بہت سی ہستیوں کے دن منائے جاتے ہیں یکم رجب یوم میلاد ہے حضرت سیدنا امام محمد باقر جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں ان کا برث ڈے یوم میلاد پہلی کو ہے اس مہینے کی یعنی ابتدا ہی ان سے ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے علاوہ حضرت امام موسی قازم رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی جو بزرگوں کے نام ہے میں آپ کو سناتا ہوں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کے دن بھی اسی مہینے میں منائے جاتے ہیں مولا کائنات مولا غم گسار حیدر کرار سیدنا علی کررم اللہ تعالی وجہ وکریم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی ان کا عرص بھی اسی مہینے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی ان کا عرص بھی اسی مہینے میں حضرت فازل بریلوی کے پیر خانے میں حضرت سیدنا عبدالحسین عبدالحسین احمد نوری مارہ روی جن کے لیے آپ نے قصیدہ نور میں سنا ہے نا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ان کا عرص بھی اسی مہینے میں حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں سلسلہ علیہ اشرفیہ کے مشہور بزرگ ان کا دن بھی اسی مہینے میں اللہ نے یہی مہینہ حضرت خطیب عظم رحمت اللہ علیہ کو بھی عطا کیا اکیس رجب ان کی تاریخ اللہ ان سب ہستیوں کی برکات ہمیں عطا فرمائے یہ میں نے آپ کو مختصرا اس مہینے کے حوالے سے کچھ بتایا اس میں بہت سارے نوافل کا ذکر کہ کس نے بتائے اور کچھ لوگوں نے اعتراض کیے ہیں ان کے جواب بھی انہوں نے دیئے ہیں اس پورے مہینے رجب کے بارے میں تقریبا بیس پچھس صفحات اس مہینے کے حوالے سے ہیں سارے سناؤں گا تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا میں نے مختصرا ذکر کیا